ہائے گائز تو کیسے ہو آپ سب آسا کرتے ہیں اچھے ہوں گے اور خوش ہوں گے جہاں پر بھی آپ ہوں گے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو نی انسٹال آپ لوگوں کو فیر سے سیر کروں گی ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کریے گا اور ویڈیو زیادہ اچھا لگی تو میری چینل کو سسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلیے آپ زیادہ باتیں نہیں کرتے اور ویڈیو کو فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بنائیں گے ایک پونی ٹیل تو اس طرح سے ایک پونی ٹیل میں نے بنا لیا ہے اور پونی ٹیل بنانے کے بعد اس طرح سے ٹوشٹ کرتے ہوئے ہم جڑا بنائیں گے اور چاروں طرف یو پی لگا کے اچھے سے کر دیں گے سیٹ تو یہ دیکھ سکتے ہو میں نے اچھے سیٹ کر دیا ہے ہمارا جڑا ریڈی ہے اس کے بعد لیں گے ہم hair extension کو تو یہ دیکھو 5 clip hair extension ہے اس میں 5 clip لگا ہوا ہے اور اس کو اب ہم لگائیں گے تو جڑے کے سائٹ سائٹ میں ٹک ٹیپ کلپ لگا ہوا ہے اس طرح سے چاروں طرف ٹک ٹیپ کلپ کو سیٹ کریں گے اور اس کے بارے میں جان کری چاہیے تو میرے چینل میں جائیے اور فٹا فٹ سے جا کے دیکھیں اس کے بارے میں پورے ڈیٹیل پوری جان کری آپ کو مل جائے گی کہاں سے کیسے خریدنا ہے کیسے لگانا ہے سب کچھ آپ کو میرے چینل میں مل جائے گی تو یہ دیکھو میں نے لگا لیا ہے ہیر ایکسٹینشن کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم نے ہیر ایکسٹینشن لگایا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ایک لینا ہے ڈونٹ تو میں نے ایک ڈونٹ لیا ہے اور بیچ میں اس طرح سے لگا لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو اور پھر اس کے بعد ہم یوپین لیں گے اور چاروں طرف سے یوپین سے سیٹ کر دیں گے دوستو آج کا ویڈیو کیا ہے بہت زیادہ آواز آ رہا ہے تو آپ اس کو اگنور جرور کیجئے گا کیونکہ سائٹ سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے آج کا ویڈیو میں تو اس کے بعد ہم نے ڈونٹ لگا کے اچھے سے یوپین سے سیٹ کر دیا تھا ڈونٹ کو اس کے بعد ہم لیں گے سائٹ سے تھوڑا سا ہیر اور سارے ہیر کو سائٹ میں کر دیں گے اور تھوڑا سا ہیر لے کے تین حصے میں اس کو ڈیویٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم چوٹی بنائیں گے اس طرح سے چوٹی تو آپ کو بنانا آتا ہی ہوگا تو ہم پورے جو ہیر لیا ہے اس کو پوری طرح سے چوٹی بنائیں گے سیمپل جیسے آپ کو چوٹی بنانا ہے ویسے ہی چوٹی بنانا ہے اور نیچے تک جانا ہے اور ایک ربر لگا دینا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا ہے یہی کرنا ہے چوٹی بنانے کے بعد تو دیکھو میرا یہ چوٹی بن چکا ہے اور میں نے ایک ربر لگا دیا ہے اور اس کے بعد آپ کو سارے ہیر کو اسی طرح سے چوٹی بنا لینا ہے جتنا بھی بنے آپ کا چوٹی چار پانچ میرا چار چوٹی بنا اس طرح سے یہ دیکھو اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے دیکھو ایک چوٹی کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور ڈونٹ کے دیکھو اوپر جو ہمارا ہیئر نکل رہا ہے اس کے ہیئر کو چھوڑ کے ڈونٹ کے سائٹ سائٹ میں لگاتے جانا ہے اور یوپین سے سائٹ کرتے جانا ہے ایک اس طرح سے ہم جو ہیئر تھوڑا سا دکھ رہنا ہے اس کو چھوڑ دیں گے اس کے سائٹ میں ہی ہم اس کو لگاتے جائیں گے تو آپ کو آرام سے پتا چل جائے گا کہ کیسے لگانا ہے تو یہ دیکھو اس طرح سے لگانا ہے اور یوپین سے ایک کر کے سیٹ کرتے جانا ہے پھر سے ہم دوسرا جوٹی لیں گے اور اسی طرح سے یوپین لگائیں گے تھوڑا آگے جائیں گے اور اسی طرح سے گھوماتے جائیں گے اور سائٹ سائٹ سے اور یوپین لگا کے سیٹ کرتے جائیں گے بہت آسان ہے اور بہت ہی پیاری ہیسٹیل ہے آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی یہ ہیر سٹیل کرنے میں تو یہ دیکھو ہو چکا ہے اب تیسرا بھی لیں گے اسی طرح سے آپ کو چاروں ہیر ایکسٹینشن لینے ہیں اور اسی طرح سے دیر دیر آگے لے کے جانا ہے ایوپن سے سیٹ کرنا ہے ڈانیٹ کو اچھے سے ڈھکنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور اگر آپ کو ہیر بھی ہیر ایکسٹینشن کسی کی بھی جان کر چاہیے تو میرے چینل میں جائیے آپ کو بہت ساری جان کری ملے گی ہیر سٹیل کی جان کری ملے گی تو کیا پتہ آپ کی جان کری کچھ ہو میرے چینل میں تو جرور ایک بات دیکھئے گا میرے چینل کو فورت والا بھی میں نے چوٹی لے لیا ہے اور چاروں طرف لے پیٹ دیا ہے اور یوپن سے اچھے سے کر دیا ہے سیٹ یہ دیکھو ہو گیا نا کتنا پیارا سا سندر سا ہیر سٹیل ریڈی اور لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم نے ہیر ایکسٹینشن سے کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ہیر سے کیا ہے اور چاروں اور یہ دیکھو اب ہم کریں گے ڈیکوریشن آپ ڈیکوریشن نا بھی کرو نا تو بھی بہت سندر اور پیار سی ہیر سٹیل یہ دیکھ رہی ہے تو اب ہم ڈیکوریشن بھی کریں گے تو آپ یہاں گجرہ لگا سکتے ہو فلاور لگا سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس ہے آپ وہ لگاؤ ہیر ایکسٹینشن لگاتے ہو اگر ہیر ایکسٹینشن نہیں ہے آپ اوریجنل گجرہ جو فلاور اوریجنل فلاور آتے ہیں اس کیوں لگا سکتے ہو گجرہ لگا سکتے ہو کچھ بھی لگا سکتے ہو جو بھی آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کیسا لگے کمنٹ میں مجھے جرور بتائیے گا اور آپ نے کب کیا ہے اور کب کرو گے یہ بھی کمنٹ میں بتانا تو ملدے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے بائی بائی